بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو میویوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی وقت ہوتا ہے جو زمانہ ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے گزرا ہوا جسے پاسٹ کہتے ہیں پریزنٹ جو کہ حال جو ہمارا ابھی چل رہا ہے جب یہ دن آج کا گزر جائے گا تو یہ ایک ماضی بان جائے گا جو کبھی واپس نہیں آئے گا اس کے بعد ایک زمانہ جو ہے ابھی کل آنے والا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ میں کالیے کروں گا وہ کروں گا تو اسے کہتے ہیں مستقبل وہ ہمارا فیوچر ہے تو آج ہم نے جو سنٹینس پڑھنے ہیں وہ پریزنٹ یعنی کہ حال کے پڑھنے ہیں کہ ہم حال میں کیسے باتیں کرتے ہیں اور ان کے سنٹینسز کو کیسے بناتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر می ویڈیو تینک یو سو لیٹس بگن دیکھیں وہ روزانہ ناشتہ بناتی ہے فرسٹ سنٹینس ہے وہ روزانہ ناشتہ بناتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے لڑکی کے لیے ہم شیئر کا یوز کرتے ہیں شیئر اور ناشتہ بناتی ہے اینڈ پہ تی ہے کیونکہ ایسے سنٹینس جو ابھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کرتی ہے کھاتا ہے پیتا ہے جاتی ہے لیتی ہے اینڈ پر جن فکرات کے جن سنٹینسز کے اینڈ پر تی ہے تا ہے ہوتے ہیں جیسے وہ روزانہ ناشتہ بناتی ہے یہ اس کی عادت ہے اور وہ اس کا ڈیلی کا کام ہے تو ایسے کاموں کے لیے ایسی روٹین کے لیے ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کا یوز کرتے ہیں تو شی میکس بریک فاسٹ ڈیلی آپ کو یاد ہونا چاہیے ہی شی ایٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایسی یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں دیکھیں شی میکس بریک فاسٹ ڈیلی وہ نے کپڑے پہنتی ہے دیکھیں انڈ پہ تی ہے وہ پھر لڑکی ہے تو ہم لگائیں گے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس کا اضافہ کریں گے وہ ہر روز سکول جاتی ہے پھر لڑکی ہے اگر وہ ہر روز سکول جاتا ہے پھر آنا تھا لڑکا فوٹبال کھیلتا ہے ہم دیکھیں ایک لڑکا ہے تو ایس کا اضافہ کریں گے علی دوسروں کی مدد کرتا ہے یہ بھی ایک لڑکا ہے اور وہ ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ایس کا اضافہ کریں گے عبداللہ اپنی امی کو تنگ کرتا ہے اب تیز نہیں آئے گا اب تیز نہیں آئے گا عبداللہ نیا بکرہ کھریتا ہے عبداللہ پرچیز نیو گوٹ علینا دودھ پیتی ہے علینا جو ایک وہ لڑکی ہے علینا ڈرنکس ملک ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے ہی شی اٹ اور سنگلر نام یعنی کہ جو سنگل نام ہوتا ہے اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سب کے ساتھ ایس کا اضافہ ہو رہا ہے سونیا کارٹن دیکھتی ہے سونیا واچز کارٹن اب دیکھیں واچ اور ایس اب کیوں لگایا ہے کیونکہ اینڈ پر سی ایچ ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اینڈ پر سی ایچ ڈبل ایس 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 او ہو تو ان کے ساتھ ایس کا اضافہ کرتے ہیں سونیا واچز کارٹون اب ادھر صرف ایس نہیں لگے گا ساتھ ایس لگائیں گے سونیا واچز کارٹون آگے ہے زینب ڈانس کرتی ہے زینب ڈانسز لڑکی اینک پہنتی ہے لڑکی اینک پہنتی ہے دا گرل ویر ویرز گلاسز اگر لڑکیاں اینک پہنتی ہیں تو پھر ہونا تھا دا گرلز ویر گلاسز پھر ایس کا ضعفہ نہیں تھا ہونا کیونکہ وہ جمع بن جانے تھے لڑکیاں تو دا گرلز ویرز گلاسز دا گرل ویرز گلاسز تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایس یا ایس کا ضعفہ ہی شیٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور آئی وی دے یو کے ساتھ اضافہ نہیں کرتے جیسے میں سکول جاتا ہوں آئی گو ٹو سکول ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ سکول جاتا ہے ہی گو سٹو سکول ہوگا وہ کیونکہ انڈ پہ او ہے اور جس الفاظ کے انڈ پہ او ہو اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کرتے ہیں یا ایکس ہو جیسے کے بوکس کلاس ایسے الفاظ جن کے انڈ پر ایس ایچ سی ایچ اور ڈبل ایس او ایکس ہو تو ان کے ساتھ ایس کا یوز کرتے ہیں اب اور مثالیں دیکھتے ہیں پھر ہمیں اور واضح ہو جائے گا یہ کنسیپٹ دیکھیں میں کرکٹ کھیلتا ہوں یہ میری روزانہ کی روٹین ورک ہے تو ان سنٹینسز کو بنانے کے لیے ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کا یوز کرتے ہیں دیکھیں میں کرکٹ کھیلتا ہوں آئی پلے کرکٹ اب ایس کا اضافہ نہیں کریں گے آئی میں وی ہم دے زیادہ لڑکے تو یہاں لڑکیاں ہوں دے آئی وی دے اور یو تم ان کے ساتھ ایسی ایس کا اضافہ نہیں کرتے دیکھیں میں کرکٹ کھیلتا ہوں آئی پلے کرکٹ اگر یہ ہوتا وہ کرکٹ کھیلتا ہے تو پھر کہنا تھا ہی پلیز کرکٹ پھر ایس کا اضافہ ہم نے لگانا کرنا تھا میں کرکٹ کھیلتا ہوں وہ ہر روز سکول جاتا ہے دیکھیں اب وہ کھانا کھاتے ہیں اب اس کا زافہ نہیں گیا وہ کتاب پڑتی ہے وہ کالج میں پڑھاتا ہے ہم روزانہ ورجش کرتے ہیں وہی اکسرسائز آن ریگولر بیسز اب بھی ایوز نہیں کیا وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے اب اس کا زافہ کی ہے ہم فون پہ بات کرتے ہیں وہی ٹاک آن دا فون اس کا زافہ نہیں کریں گے وہ میری بات گوھر سے سنتا ہے موصلہ دار بارش ہوتی ہے وہ جلدی گصہ ہو جاتا ہے بوس سیکٹری کو کال کرتا ہے بوس کالز ہیز سیکٹری وہ لیکچر لیتا ہے وہ اچھی انگلش بولتا ہے وہ کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کمپنی میں کام کرتا ہے ورکل نہیں آئے گا کمپنی میں کام کرتا ہے کیونکہ اس کا زافہ کرنا ہے ہم سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں وہ ٹی وی پر ڈراما دیکھتی ہے وہ آج کے انڈ پہ سی ایچ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ای ایس کا یوز کریں گے میں اس سے ہر اتوار کو ملتا ہوں میٹ کے ساتھ ایسی ہیں یہ اس کا زافہ نہیں کریں گے کیونکہ آئی لگا ہوا ہے اگر ہی ہوتا تو ہی میٹس پھر اس کا زافہ کرنا تھا استان کرسی پر بیٹھتا ہے دا ٹیچر سیٹس اون دا چیئر یہ اکیلہ ہے ون پرسن ہے تو اس کا زافہ کریں گے سیٹس کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے دا مدر فیڈز ہار سن نرس مریض کی دیکھ بھال کرتی ہے دا نرس ٹیکس کیر آف دا پیشنٹ ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے ڈاکٹر ٹریٹس دا پیشنٹ وہ گریبوں کی مالیاتی طور پر ملد کرتا ہے ہی ہیلس پور پیپل فائنینشلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہی شیٹ کے ساتھ تو ایسی ای 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 ایس کا یوز کرتے ہیں لیکن آئی بوئی دے یو کے ساتھ ایسی ای 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 ایس کا یوز نہیں کرتے یہ ان سن ڈینسز کی پہچان تھی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکیو اللہ حافظ